انچین ٹائم سمیپ سب کا پھر سے سواگت ہے میں ابراہیم آپ کے سام دوستو شہر بینگلو میں لگاتار بی بی ایم پی کی تیاریاں چل رہی ہیں جہاں دوستو ہر پارٹی کی نظر خاص کر مائناروٹیس کے ووٹو پر ہے جی دوستو کا اور ڈی جی ہلی کے جی ہلی لیمیٹ میں سب پارٹیاں جو ہے پہلے ان کی نظر وہاں پڑتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا تک کس طرح سے اے آئی ایم آئی ایم کی آفیس ڈی جی ہلی میں کھلی تھی اس کے بعد عام آدمی پارٹی کی ڈی جی ہلی میں آفیس کھلی تھی اور کل ایس ٹی پی آئی کی آفیس ڈی جی ہلی میں کھلی ہے اور آج جنتہ دل سیکیلر پارٹی کی آفیس بھی جو ہے ڈی جی ہلی میں کھلی ہے جہاں دوستو آج جنتہ دل سیکیلر پارٹی نے ایک سربگنیان اگر کونسٹیٹوینسی کی آفیس جو ہے ڈی جی ہلی میں اوپن کی ہے جس کا مینجمنٹ وہاں کے ایسپیرنٹ منا جی جہاں دوستو منا جی ایک ایسے سکشیت ہے جو سالوں سے جو ہے کانگریس میں کام کرتے آ رہے ہیں تقریباً پندرہ سال سے کانگریس کے فالوور تھے کانگریس میں کام کرتے رہے اور اب کانگریس کو چھوڑ کر منا جی نے جی ڈی ایس چوائن کر لیا ہے تو ایسی کیا وجہی تھی جو کانگریس کو چھوڑ کر جی ڈی ایس میں آ کر یہ ہے منا جی نے اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے منا جی سے اور جانیں گے کہ ایسی کیا وقت تھی ایسا انہوں نے کیا دیکھا کانگریس میں جو کانگریس کو چھوڑ کر انہوں نے جی ڈی ایس میں آنا پسند کیا اور ساتھی ساتھ ہم ان سے جانیں گے کہ جب وہ ایک اتنے بڑے سوشل ورکر ہے ایک ایسے شخصیت ہے جس نے اپنے خام کے اپنے وارڈ کے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے بہت سی بار لوگوں کی مدد کی ہے خاص کر اس وقت جب لوگوں کی ان کی ضرورت تھی جہاں دوستو لوگ ڈاؤن کے وقت منا اور ان کی ٹیم نے جو ہے لگاتار لوگوں کی مدد کی ہے اور آج انہوں نے جی ڈی ایس جوائن کر کے ایک آفیس اوپن کی ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنا میں پہلے کر رہا تھا اس کے تین گناہ زیادہ اب میں جہاں لی بارڈ میں کروں گا اور وہ جی ڈی ایس سے کروں گا تو چلے بات کرتے ہیں منہ جی سے اور جانتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے جو ہے بہت سے بار بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے تو جب بات مدد کی آتی ہے جب بات خدمت کی آتی ہے تو آپ کو یہ پارٹی سے کیا مطلب لاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ وارڈ آفیس نہیں ہے یہاں کے جی ڈی ایس آفیس کانچھر جی آفیس آئی ہے پہلی ایک آفیس کھا لی ہے ہر وارڈ میں ہمیں 30 سے 40 آفیس آن کھل ناگری جی ڈی ایس کے ہیں پورا نو جوان آئی ہیں آج بھی دفعہ 30 سے 50 جنے ساٹھ جنے آج جی ڈی ایس جوانٹ ہوئے پورا نو جوانا سیر پڑے ہوئے آج اس کے لیے پورا ایک ہی پارٹی ہے ہم دوسرا پارٹی جا سکتے نہیں آپشن نہیں بجے پی جاتے نہیں ہمیں دوسرا پارٹی میں گئے تو بچوں کو تکلیف ہمارے بچوں کو تکلیف ہمارے بچوں کو تکلیف بھائیوں کو تکلیف ایک ہی پارٹی سکلیر ہے جی ڈی ایس جو آج کا دین جو آج کا دین جو کانگریز کی حافظ تھی تی سال سے جو ایک دس بارہ سال سے مونہ جی گھر کو آنگریز میں تھے جیسا مونہ جی کو پوچیا کیا مونہ جی یہ کئی سا کرے گا مونہ انہوں نے سب ہمارے پاس ہے اس کے واسے مونہ جی کیا بلے نہیں میں جی ڈی ایس کو آنا چاہ رہا ہوں میں کچھ کام کرنا خوم کے واسے میں یہ سبھی جو ذات ہندو رہندے مسلمان رہندے کوئی بھی ذات کا مہیں کام کرنا جب مونہ جی کو ہمیں بلالے کو گئے دیوگوڑا سب کے پاس ہمارزمیگنے بلالے کو جاکو ایسا ایسا میں اتنے سال سے کانگریز میں کریا کرکو بولنے میں آج ان کو یہ جو کانگریز سے چھوڑ کو جو جی ڈی ایس کو جو جی ڈی ایس سے ہمیں انشاءاللہ ایسے خوم کے لیڈران پیدا کرنا کریں جو کانگریز کے اوپر نفرتہ گیا کو ہے ڈی جی ڈی میں کیا واسطہ نفرتہ کو ہے یک انشاءاللہ یہ نئی چیز آکو ہے یک اچھا نیا لیڈر بھی ہے اس میں جذبہ بھی ہے جو خوم کے واسطے جو پبلک کے واسطے کام کرنے کے واسطے ایسے نوجوانہ کو ہمیں اڑھا رہی ہیں ہمارے پاس کوئی سیاست دان کی جو پولیٹس کی بات نے کبھی بھی ہمیں انسان انسان کے کام ہائیں گا اگر کو ہمیں کام کر رہی ہیں انشاءاللہ ہمیں ہر خوم جو بھی کریسچنس ہندو مسلمان کریسچنس ہے جو بھی جیڈی ایس میں ایک نئی لیڈرشپ جو بھی پرانے نئے لیڈرشپ ہی ایک نئی لیڈرشپ ایک نوجوانہ کو پوریان کو ریڈی کر رہی ہیں انشاءاللہ ہمیں آخرت کا دیکھ کو کام کر رہی ہیں ہمیں دین اور دنیا کا نہیں یہ آخرت یہ آخرت کے واسطے آنے والی پیڑی دو تیس روپے چالیس روپے چاول تھے آج ایک سو بیس روپے ہے بارہ سو روپے چاول ایسا ہر ریس میں انشاءاللہ آج ہماری پارٹی ایک سکیم بنا کو ہی جیسا کہ کرنٹ فری ہماری حکومت جیتی تو کرنٹ فری ایسے سب چند چیزیں آ کو ہی میں پورے نوجوانہ سے پورے بھی بول رہوں ریجنل پارٹی کو وڈ دیو آج کے بعد یہ چانس دیو یہ موقع دیو جیڈی ایس کو جیڈی ایس اور کمارزامی آج تلگ ہمارا ایک لیڈر چورنی ہے ہمارا ایک ملے بھی چورنی ہمارا ایک کاؤنسلر بھی نی کیا آوازتے ہماری پارٹی پاک ہے یہاں پر خاص کا جو ہے مائنورٹی کی تعدد بہت زیادہ ہے تو ہر پارٹی کی نظر الہائی پر کیوں ہے کیا آپ لوگ بھی مائنورٹیز کی ووٹ کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ کا سوال ایک طرف سے صحیح ہے اور ایک طرف سے غلط ہے جہاں تک پولیکیشن اگر میں کانسیمٹریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے مائنورٹیز کے پر ظلم کرنا کیونکہ آگا اب ان کو ووٹ کی ضرورت نہیں ہے جتنا تھا اتنا سکتا جمالیا جتنا بینک بیلنس تھا اتنا جمالیا اور جو عمارت کھڑا کرنے کا وہ سوچ رہے تھے وہ عمارت کھڑی ہو گئی اس لیے میں مسلمان لیڈر سے ہی نہیں ہر ایک شخص پولیکیشن اگر کے شخص میں یہی کہنا چاہوں گی ابھی بھی جو بچے جیلوں میں ہیں وہ چاہتے تھے وہ بچوں کو باہر لے کے آ سکتے تھے نہیں لے کے آنے کا ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں زیادہ تر ان کو یہاں کے ووڈ بھی نہیں چاہیے ووٹرز بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ اپنا مقام کانگریس میں بنا چکے ہیں تو نہ جیڈیس کی سپورٹ کی ضرورت ہے نہ مینوریٹس کی سپورٹ کی ضرورت ہے نہ کسی اور پولیکیشن اگر کے مسلمان ووٹرز کی سپورٹر کی ضرورت ہے اسی وجہ یہ ایک ہی ریزن ہے دوسرا کوئی نہیں پیسہ تو کوئی بھی کمارا ہے مسلمان چاہے ایڈیوکیشن سے پیچھے پیسے میں آگے کیونکہ وہ جاکے محنت کر رہا ہے ریل ایسٹیٹ کا بزنس کر رہا ہے ترکاری کا بزنس کر رہا ہے بیف کا بزنس مٹن کا بزنس بزنس کے طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ایکنومک میں ایڈیوکیشن میں پیچھے ہے اسی کا فائدہ وہ اٹھا رہا ہے جیڈیوکیشن کی یہاں پہ آنے سے بدلہ ہوا سکتا ہے انشاءاللہ میں وعدہ بھی کروں گی اگر جیڈیوکیشن آگئی جہاں تک منا جی کی بات کروں اگر منا جی کو پورا سا پورا سپورٹ کریں گے تو ضرور انشاءاللہ جتنے لوگوں کے بھی پریشنیاں حل ہوگی نہ کہ صرف منا جی کی بات کروں گی پلکیشن اگر کانسٹینسی میں اگر کسی بھی وارڈ میں کوئی بھی کانٹسٹ کریں جیڈیوکیشن پارٹی سے لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے میری کہ وہ کھلکے جنسے آکے ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے پلکیشن اگرہ شیطرہ بندو یہ لیے مجاریٹی مائناریٹی سے ہی رہو دو مائناریٹی سے اندرے مسلم سو کرسٹین سو ماتھی لینگوستک مائناریٹی ٹمیلین سے ہی رہو دو یہ لیے دوڑدہ آگی بیجے پی سرککار که یا آوود یہ لیے بیرے نمیلے دبالکے مادی دورجننے مادی کانون ورددو آگی آورواند کانون مادی نمگے توندرے کودک بندیرو سرککار یہ لیے مدلنندہ نو ناو یہ لیے جنطا پریوارے یہ امیلے حاکتہ برثائی دارے یہ لیے یہ لیے کودا نمکہ اکھنڈر سنیو آسمرتر پر جنتاتاللنے گید بندید آورو نمگے کئی کودتو ہوگیدار نمکہ کماران دیو آوود آشواشنے کودتو پکشا موہسا مادی وردو اوگید ساکڑو ناو چیلینج مادی مات سرککار بند آگ آنگ بیٹ سرککار نڈیل آنگ بیٹ سرکار سرکار پولکیشنگر شیتر سرکار سرکار ک judgment ہم کند را کرخیشنگر sint پچھلی اس لن عجل ملتی بھی شکر ملتی ہے اگر اس لن میں نے کچھ گلایٹی ہے موسیقی 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 ہمارا کے لئے لگا چلال آگا چلال آگا آجا 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 آجا